سلام علیکم ڈیسرنڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ہمارے لیکچر نورس کو کیسے فالو کرنا ہے اور اپنے نورس اس پر کیسے ایڈ کرنے ہیں تو کن چیزوں کو آپ کو فالو کرنا چاہیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ نے نورس بنانے ہیں تو آپ کے نورس شارٹ کنسائز ہونے چاہیے سمرائی سفان ہونے چاہیے آپ نے ایک ورڈ میں ایک یا دو لائنوں کو کور کرنا ہے اس طرح کے آپ کے نورس ہونے چاہیے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اہلی چیز کیا ہے کہ آپ کے نورس جو ہیں شارٹ کنسائز سمرائی سونے چاہیے دوسری یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹاپک کبر کر لیں گے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ یا تو جو ہائیڈ پوائنٹس ہیں ان کو آپ نے سٹار کر لینا ہے یا پھر آپ نے جو ہائیڈ چیز ہوگی اس ٹاپک میں سے ان کو آپ نے ایک الگ چک پر لکھنا ہے سٹکی نورس کی شکل میں اور ان کو اپنے پیج پر سٹک کر دیں گے تو اس میں اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے ایڈ دی ایڈ جب آپ نے ریویئن کرنی ہوگی تو وہ آپ ہائیڈ کوئنٹس ان کو ہی ریوائز کریں گے کیونکہ ایڈ دی ایڈ آپ کے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ سارے کے سارے نورس کو ریوٹ کر سکیں گے تو میں آپ گائیڈ کروں گا آپ پہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ کے نورس چاہیے شارٹ کنسائز ہونے چاہیے سمرائز نورس ہونے چاہیے سمرائز شارٹ کنسائز کیسے ہونے چاہیے ایسے کہ ایک وارڈ میں آپ نے ایک سٹو لائنوں کو کور کیا ہو پھر آپ کے نورس چاہیے آپ نے سمرائز کرنا ہے آج یہ پوائنٹس پہنچا ہے آپ کو سٹار کر لے جو ہمارے نورس ہیں یا پھر ان کو آپ کیا کریں الگ چٹ پہ لکھ لے تو یہ جو نورس ہوں گے آپ کو ہیلپ کریں گے ایڈ دی اینڈ اینڈ دی رنگی ہے تو اس طرح آپ نے اپنے نورس بنا رہے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایک example کی مدد سے کہ آپ نے کیسے اپنے نورس کو کنسائز کرنا ہے تو ہمارے ایک سٹو لائن نے ہمیں بتایا ہے کہ نورس کیسے بنانے ہیں ان کو گائیڈ کیا رہے ہیں تو اس لئے یہ ویڈیو میں پراپلی بنا رہا ہوں ادر وائز ہم نے ایک اور ویڈیو بھی بنایای تھی جس میں آپ کو گائیڈ کیا تھا کہ نورس کیسے بنانے ہیں تو لیکن سیبریٹری نورس کے لئے ایک الگ ویڈیو بنا رہا ہوں تو ان چیزوں کو فالو کرنا ہے example لے گے ہم ایزر مینگنل سنڈروم کی تو یہ لیکچر تھا اس میں ایزر مینگنل سنڈروم کا میکنزم ایکسکلینٹ کیا گیا ہے پھر اس میں کیا کیا ہے کہ سٹوڈنٹ نے پھر اپنے نورس اپنی پوری کوشش کیا کہ اس کو سمرائز فارم میں یہاں پہ لکھنے کی لیکن یہ پھر بھی یہ لیکٹ ہی ہے کہ اس نے ایک دورے پیچ کو کور کر لی ہے تو میں آپ کو گائنٹ کروں گا کہ آپ نے کیسے اپنے نورس کو سمرائز کرنا ہے اور اس کی example لیں گے ہم ایزر مینگن سنڈروم کی کہ یہ لیکٹ ہیٹ شانٹس میں ایزر مینگن سنڈروم دیویلپ ہوتی ہے وہ کیسے دیویلپ ہوتی ہوگی اس کا کیا میکنزم ہوگی تو یہ ہمارا example ہوگی جس کی وجہ سے اس کو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکٹ ہیٹ شانٹ چاہے وہ ایزر مینگن سنڈروم ڈیویلپ ہوگی تو اس میں کیا ہوگا کبھی لیکٹ ہر ایٹ شانٹ ہوگی بلڈ مو کرے گا لیکٹ ہرٹ سے ٹوارس دی رائٹ ہرٹ تو بلڈ فلو انکریز ہو جائے گا ان دی رائٹ ہرٹ تو رائٹ فنٹیکل میں بلڈ فلو انکریز ہو جائے گا یہی بلڈ فلو انکریز ہو جائے گا انکریز اماؤنٹ تو وہاں پہ یہ پلومنی ویسلز کی کنجیشن کاس کرے گا جب پلومنی ویسلز کی کنجیشن ہوگی تو اس کی نتیجے میں کیا ہوگا کہ پلومنی ویسلز ہوں گی ان کی کنسٹیشن ہوگی پلومنی ویسل کنسٹیشن بڑھ ہوگی جب پلومنی ویسل کنسٹیشن ہوگی تو وہاں پہ پیشن انکریز و جائے گا ان دی پرومنی آرچی which will cause پرومنی ہائپر تینشن جب پرومنی ہائپر تینشن ہوگی پرائیت میکرکل کی تو یہ پلومنی بڑھ اور پرائیت میکرکل کی پولومنی ویسل کرے گا پولومنی Causeばい shines جب میکرکل کی پورومنی پرLoat in recentage میں پریشر زیادہ ہوگا. لیفٹ پرنٹیکل میں کام ہوگا. کمپیلٹیو بھی. تو بلد موگ کرے گا. رائی ٹو لیفٹ. پہلے لیفٹ ٹو رائی ٹو لیفٹ تھا. اب یہ رائی ٹو لیفٹ موگ کرے گا. یعنی شانٹ جو ہے ریورس ہو گئی ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں آئیزن بینگر سنٹو. تو یہ ہے فل فاؤنٹ. اس طرح ہم نے لیکچر میں ایکسپیرینٹ کیا ہے اور اپنے نورس میں بھی لگا ہے. اور اس سٹورینٹ نے بھی اپنی پوری پوچھش ہی ہے اس کو سمارائز کرنے کی. لیکن ایڈ دی ایڈ آپ کی پاس اتنا ٹائم ہی ہوتا کہ آپ یہ سارے نورس کو ریڈ کریں. تو آپ نے اس کو کیسے سمارائز کرنا ہے. تو یہ ایک زیمپل ہے. لیکٹو رائیڈ شنٹ آئیزن مینگر سنڈو. خاص کرتی ہے میکریزن. کہ لیکٹو رائیڈ شنٹ میں پرمونی ہائپرٹینشن نویلپ ہوگی. اس پرمونی ہائپرٹینشن کے وجہ سے رائیڈ پرنٹیکل ہائپرٹروفی ہوگی. ویچھو نے ڈزال تھی شنٹ تو یہ ایک لائنگ میں آپ اس کو کور کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی سمارائز فارم ہے. تو بیکراؤنڈ میں جب آپ پہلی بار اس کو کور کر رہے ہوں گے. تو آپ کو پتنا چاہیے کہ لیکٹو رائیڈ شنٹ نویلپ ہوگی ہے. اس کا کیا میکنزم ہے. لیکٹو رائیڈ شنٹ کی وجہ سے رائیڈ پرنٹیکل ہائپرٹروفی ہوگی ہے. اس کا کیا میکنزم ہے. تو یہ سارے آپ کی بیکراؤنڈ نالیج چھونا چاہیے آپ کا. تو آپ نے جب نورس کی کنے ہیں وہ سمارائز فارم میلے ہیں. باقی جو چیزیں ہیں وہ آگے مائن میں ہوئی چاہیے. تو اس طرح آپ نے نورس منا رہے ہیں. یہ سمارائز نورس ہے. دوسی چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ سٹوینرس جو سپرسیشن میں انرول ہیں گریش کورس میں انرول ہیں. یہ شار ڈیرکلریشن کورس ہیں اور اس میں آپ نے کم ٹائم میں زیادہ چیزیں کور کر رہے ہیں. تو ہم نے پہلے بھی گائٹ کیا ہے. دوبارہ گائٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے ہائی جین ٹاپک اس کو کور کرنا ہے. اور ہر ہائی جین ٹا ٹاپک میں آپ نے ہائی جین چیزوں کو کور کر رہے ہیں. ایسر پیننر سنڈرم کا میکنیزم اوورال ہائی جین نہیں ہے. تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس انف ٹائم ہے کہ آپ ڈیلی چھے سے آٹھ گھنٹے اپنی سٹڈیز کو دے سکے تو بیسٹ ہے. آپ ہر ٹاپک کو اچھے سے کور کر رہے ہیں. ہر ویڈیو لیکچر کو کور کر رہے ہیں. نورس کو کور کر رہے ہیں. لیکن اگر ٹائم شارٹ ہے تو آپ نے ہائی جین ٹاپک کور کر ر کر رہے ہیں. اور ہائی جین چیزیں ہر ٹاپک میں سے کور کر رہے ہیں. اگر ٹائم ہو تو دوسری چیزیں کور کر رہے ہیں. اگر آپ نے ہائی جین چیزوں کو فوکس کر رہے ہیں. ہائی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ نورس کیسے بنانے ہیں. اور اب کنٹیجن ہو پھر بھی آپ مجھ سکتے ہیں.